بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم بی برد کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خرید سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ٹھیک ہے ہماری دعا ہے آپ جہاں بھی رہے ہستے مسکراتے رہے ہیں خوش رہے ہیں اگر ہی نیک دعا کے ساتھ آج کا ویلاغ سٹارٹ کرتے ہیں تو بی برز آج میں بنانے لگی ہوں کلیت جی تو میں نے آئی الگرم کر کے تو اس کے اندر پیاس ڈال دی ہے تو یہ باقی کی چیزیں رکھے ہوئی ہیں میں نے تو میں آپ کی سب کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کی ہے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اچھے کومنٹس دیتے ہیں بہت بہت شکریہ ان بہن بھائیوں کا میں نے تو بہت زیادہ لوگوں کو سبسکرائب کیا جن کی مجھے لائچ سٹارل جن کا اچھا لگتا ہے جن کی ریسپیز اچھی لگتی ہیں میں تو فوراں سے اس کو سبسکرائب کر لیتی ہوں اچھے کومنٹس دیتے ہیں الحمدللہ میرے جو کومنٹس ہیں سب لوگ پسند کرتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے تو اس لیے آپ جو بینک بائی میرے ویڈیو دیکھتے ہیں میری یہی انسی ریکویسٹ ہے کہ آپ میری چینل کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں سبسکرائب کیا کریں اچھے کومنٹس دیا کریں اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے تو آپ کے ساتھ سے ہمارا جو چینل وہ گروہ کرے گا تو انشاءاللہ ہم ترقی کریں گے ممک ہلدی اور میرکہ آلدی اب اس کی بنائی کریں گے پھرے جی کے اندر ہم آلو بھی ڈالیں گے میں تو آلو ڈال کے بناتی ہوں تو مندو کے کاٹ کے مندو کے رکھئے ہیں پاہی میں پھر یہ کلید جی جو میں نے چھوڑے چھوڑے تیس کر کے اس کے دو کے رکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن مانجھے تو بیبرسمن کے لئے جیس کے اندر ڈال دی ہے بسم اللہ الرحمن مجھے تو کلید جی بہت پسند ہے آپ کو بھی پسند ہے کہ نہیں مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے آپ نے میں تو چاولوں کے اندر بھی ڈال کے بناتی ہوں بڑے مزے کے بنتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیس کر کے لمبی لمبی حلیمی چین کاٹ کے ٹمارٹن ڈال کے یہ پوڑک لے جی ڈال کے بناتی ہوں چاول بڑے مزے کے بنتے ہیں ہاں جی تو بیبرسی ہمیں تھوڑی اسی اندر بلکل تھوڑی اسی اندر جوہینڈ ڈالنے لگیں جوہینڈ جو ہے وہ حازمہ ہوتی ہے اس سے حازمہ دلوست ہوتا ہے کھانا زم ہو جاتا ہے اور خوشبو ہوئی بڑی اچھی لگتے ہیں بلکل بے ملونی سی ڈالنی ہے اتنی سی بے گرم ہوتی ہے اتنی زیادہ نہیں ڈالتے ہیں اس کے بعد گرم مسالہ گرم مسالہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے اگر ہم تھڑکے کے اندر گرم مسالہ ڈال لیں تو پھر اس کی وہ خوشبو نہیں رہتی وہ ذائقہ نہیں رہتا وہ ساتھ ہی جال جاتا ہے تھڑکے کے ساتھ تو اس لیے ہم بعد میں ڈال لیں گے اس کو ماشاءاللہ سے خوشبو اتنی اچھی آ رہی ہے ہم مکھی ہیں ہماری جان نہیں چھوڑ رہی دس سے بارہ منٹ میں نے پورٹلیج کی بنائی کر لی ہے تو اب اس کے اندر میں نے علو ڈال دی ہیں جو ہو کے رکھے ہوئے تھے تو علو ڈال دی ہیں ابھی تقریباً بارہ سے تیرہ منٹ علووں کی بنائی کریں گے پھر ہلکا سا پانی ڈالوں شوربہ زیادہ نہیں کرنا بس ہلکا سا کرنا ہے شوربہ شوربہ والی اچھے نہیں لگتی یہ آجی تو بیورز میں نے اس کے اندر دس سے بارہ منٹ اس کی علو کی بنائی کر لی ہے تو اب میں نے پانی ہلکا سا ایڈ کر کے نا کیا علو تھوڑے موٹے موٹے کاٹے ہوئے ہیں ہلکا سا پانی ایڈ کر کے نا تو میں نے نا اب اس کو ڈالہ سے بیس منٹ اس کو ڈام دیتے ہیں فلیم کو لو کر دیتے ہیں آجی تو ہماری ہنڈی جو وہ بھی بن رہی ہے تو میں نے سوچا سا دی جو بڑھتا ہے وہ میں واشکار لوں بسم اللہ الرحمانی رحم ٹھوڑے سے بڑھتا نا میں ساتھ ساتھ ہی دو لیتی ہوں پہ زیادہ جمع ہو جاتے ہیں ہمارا سالان جو ہے وہ دو دن منٹ تک بس ریڈی ہونے والا ہے اب اس کے اندر ہم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کسوری میں تھی ڈالنے لگیں یہ شبور بڑی اچھی لگتی ہے یہ کھانے کو جو ہے وہ بہت مزیدار بناتی ہے لذیذ بناتی ہے یہ زیرہ ڈال رہی ہیں گرم سالے میں زیرہ اور کالی میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور آپ نے گرم سالہ اور یہ جو نہمیتھی ڈالی ہے یہ تڑکے کے اندر نہیں ڈالنے پھر وہ اس کے ساتھ ہی جائے لاتا ہے تڑکے کے ساتھ اور خوشیبو نہیں آتی اس کا کوئی خائدہ نہیں ہے اس لیے جب ہمارے سالہ نے پکنے والا ہو تو اس کے اوپر پھر ہم نے گرم سالہ ڈال دینا ساتھ یہ ڈال دینا پھر سوری میں پھر ہی ڈال دینا ہے ایسی جب ہم بریانی بناتے ہیں بریانی جب پکنے والی ہوتی ہے یعنی کہ جب پانی اوبر نہیں ملا ہوتا ہے تو پھر دو منٹ پہلے اس کے اندر آپ بریانی مسال ڈال کریں پھر آپ اس کی خوشبو چیک کریں اگر ہم پڑکے کے اندر ہی بریانی مسال ڈال دیں تو اس کی خوشبو نہیں آتی وہ ساتھ ہی جال جاتی ہے جب پانی اوبر نہیں ملا ہوتا ہے تب ڈال کریں پھر آپ اس کی خوشبو دیکھا کریں ماشاءاللہ سے اتنا زبر اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور اتنی اچھی بنائی ہوئی ہے اتنی اچھی گریو اس کی بنائی ہے اور آرد دیکھیں ہمارا سپریٹ ہو چکا ہے دیکھیں کتنی زبر اس لگ رہی ہے مسالہ اتنا اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اتنا اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے بہت زبر اس لگ رہا ہے ابھی الکول کا اس کے اندر پانی ہے ہاں جی تو بھی برز یہ دیکھیں ہمارا سالن ماشاءاللہ سے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ پورے گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی ہے تبوک بھی بہت زیادہ لگ رہی ہے دیکھیں رہا ہی نہیں جا رہا ہے اتنا مزے کا سالن اور اتنی ہماری جو گریو وہ بہت اچھی بنی ہے دیکھیں اور ہمارا سپریٹو اور مسالہ ایسے مکس ہو گیا علووں کے ساتھ لگ گیا بہت زبر سالن مارا بنا ہے تو آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ کیسا بنا ہے اب اس کے بعد ہم بنانے لگیں روٹی آٹا میں نے گونکے رکھے لیے ہاں جی تو برز میرے ہنڈی جو اتیار ہو چکی آٹا میں نے گونکے رکھا ہوا تھا دس منٹ پہلی میں آٹا گونکے رکھ لیتی ہوں میں ساتھ دیروٹی بنا لوں کیونکہ بعد میں ہمارا گیس کا دربوت یشو ہوتا ہے گیس نہیں آتی تو اس لئے میں کھانا ساتھ ہی دھنا لیتی ہوں جلدی جلدی بسم اللہ رہا ہماری رحمی تبوہ کی اوپر اٹھی ڈالنے لگی ہمیں یہ میں سکائی کر رہی ہوں میں تو اوپر سکائی کرتی ہوں روٹی ہوں گی پھر نرم روٹیاں بنتی ہیں وہاں چلا بہت 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 بسم اللہ یہ ہی تھا ہمارا جو آج کا یہی تک تھا تو اس لئے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا تو اس لئے آپ نے جو جو ویڈیو دیکھتے بس آپ ویڈیو دیکھتے ہیں پیارے ویورز جو جو ویڈیو دیکھتے ہو لازمی چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں جنہوں نے کیا میں ان کی دل کی گہرائیوں سے ان کی شکر گزار ہوں تو آپ میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں الحمدللہ باقی لوگوں سے بھی مجھے یہ امید ہے کہ وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے تو ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کیسی اچھو ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے